بات کر لیں خان صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں جی خان صاحب آب بات کر لیے عمران خان صاحب ہمیں شکریہ سپیکر صاحب آج پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے یہ جو آج ایمینڈمنٹ پاس کی گئی یہ انشاءاللہ بات ثابت کرے گا کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا ایک فیصلہ ہوا آج اس پارلیمنٹ نے کیا جو کہ جو ایک اینوملی تھی کہ ایک پاکستان کا حصہ تھا اور پھر اس کے اوپر صرف چالیس پاکستان کے قانون اپلائی کرتے تھے تو اس کی یہ بجائے آزادی کے بعد ہم نے اس اینوملی کو دور کرنا ہم نے وہی پرانا ایک انگریزوں کا سسٹم چلنے دیا جو آہستہ 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 آہ وار آن ٹیرر نائن نائن الیون میں جب ہم نے شرکت کی آہ کسی اور کی جنگ میں تو وہ جو سارا سسٹم تھا وہ کلاپس کر گیا اور آج اگر یہ فیصلہ ہم نہ کرتے تو میں آپ کو خدشات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک ویکیوم سارے قبائلی علاقے میں تھی پرانا سسٹم ختم ہو گیا تھا نیا سسٹم تھا نہیں ایک ویکیوم تھی جس ویکیوم کے اندر ایک بہت بڑا خدشہ یہ تھا کہ باہر سے پلیئرز پھر سے انتشار پھلا سکتے تھے ایک بڑی قربانیوں کے بعد آہ امن ہوا قبائلی علاقے میں اور اس امن کے کیونکہ ہم ایک نیا سسٹم نہیں دے سکے اور دوزار سولہ جب ایک فیصلہ ہوا تھا فاتح ریفارمز کا اس پر پیشور اف نہیں ہوئی تو وہ اب جو غصہ تھا جو افیکٹڈ لوگ تھے وار آن ٹیرر سے جو پشتون لوگوں کی جنون گریونسز تھیں جو کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی ایم یہ وہ گریونسز کی بات کر رہی ہے جو ایک پختون خواہ کے لوگ فیل کر رہے تھے آہ سوری قبائلی علاقے کے لوگ تو دینجر یہ تھا کہ اس کو فورن ایکٹرز استعمال کریں اور پھر سے وہی سیچویشن بن جائے جس میں پاکستان کے اندر آہ دہشتگردی ہوئی قبائلی علاقے کے اندر خاص طور پر جو تباہی مچی آدھا قبائلی علاقے کے لوگ لوگوں کو نکل مکانی کرنی پڑی گھر تباہ ہوئے آہ نوجوان قبائلی علاقے سے کراچی میں لہور میں باہر جب جاتے تھے ان کو پوٹینشل دہشتگرد کی طرح دیکھا گیا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا اور صرف اس لیے کہ وہ قبائلی علاقے سے لوگ تھے وہ نون پیپل بن گئے پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو کوئی اون نہیں کرتا تھا ان کی آواز کہیں نہیں تھی تو یہ جو آج بل پاس کیا ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ان کی گریونسز بھی جو کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کی گریونسز ان کے کاروبار ختم دکانیں ختم تو وہ گریونسز بھی اڈریس ہو سکتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انوملی تھی نائنٹین آزادی کے بعد یہ اب پاکستان کا حصہ بن جائیں گے اور پاکستان کے آہستہ آہستہ قانون اپلائے کریں گے میں صرف ایک آہ آہ آلرٹ کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو کہ اس میں ڈینجرز ہیں اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی آسان کام ہے یہ بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے ان کا اور وہ جب مین سٹریم کا حصہ بنے گا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب دیر اور سوات پاکستان کا حصہ بنے تھے تو جب پاکستان کے قانون وہاں اپلائے کیے اور جلدی کر دیئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کو سوات کی جب کمیشنر وہاں تھے وہ سٹیٹسٹکس دے رہے تھے کہ نائنٹین سیمٹی فور میں جب پاکستان کا حصہ بنے تو جو اینیول مرڈر ریٹ تھی وہ دس سے کم تھی سال کے قتل دس سے کم ہوتے تھے نائنٹین سیمٹی فور تاک تو تین سالوں میں جب پاکستان کے قانون اپلائے کیے کیونکہ وہاں انفرسٹرکچر نہیں تھا تو وہاں دس سے سات سو پہ پہ پہنچ گیا مرڈر ریٹ تین سالوں کے اندر کیونکہ وہ ان کے پاس انفرسٹرکچر نہیں تھا ان کے پاس وکیل نہیں تھے ان کے پاس ججز نہیں تھے تو جو عام آدمی جب انصاف سے دور ہوا تو اس نے پھر آہستہ آہستہ وہ جو نفاس شریعت مومن شروع ہوئی تھی بیسکلی وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی لوگ اپنا پرانا سسٹم چاہتے تھے تو میں یہ وان کرنا چاہتا ہوں کہ پرابلم آئے گا یہ کہ قبائلی علاقے کے اندر جب پاکستان کے جب آہ آہ قانون اپلائے کریں گے تو ہمیں یہ بڑا فیز طریقے سے کرنے چاہیے اس لیے کرنے چاہیے کہ ان کے پاس ابھی وہ کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہوگا اور آہ ہم نے جو پختونخواہ میں ایک سسٹم شروع کیا ہے آہ ڈسپیوٹ ریزولوشنز ڈسٹرک تھانوں کے اندر جرگہ بیٹھتا ہے ریٹائیڈ ججز بیٹھتے ہیں ریٹائیڈ بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں لوگوں کو وہی مفت انصاف ملتا ہے فور انصاف ملتا ہے یہ ڈیمانڈ آئے گی قبائلی علاقے کے لوگوں سے وہ بھی وہ وہی اپنا پرانا نظام چاہتے ہیں کہ ان کو فور انصاف ملے اور پیسہ نہ غریب آدمی کو خرچ کرنا پڑے تو یہ آپ کو ایک نمبر وان یہ پرابلم آئے گا اور میرے خیال میں یہ فیز طریقے سے اس کو اب جو پاکستان کے قانون اپلائی کرنے چاہیے دوسرا ان کا ایک پرانا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو وہاں اپلائی کرتا ہے وہ بڑا زبردست ان کا یعنی ان کا گاؤں ہر گاؤں اپنے فیصلے کرتا ہے جو جرگہ میننگ کے ان کے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ پرانا ان کا طور طریقہ ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ جو فیصلہ کیا گیا اس بل میں ان کے فوری طور پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروا کے اور پھر ان کو امپاور کیا جائے اور یہ جتنی بھی ریہبلیٹیشن ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے کی جائے یعنی اب تک جو ابھی تک اگر آپ چاہیں بھی تو ریہبلیٹیٹ کرنے کے لیے علاقوں کے وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے اور وہ بہترین سسٹم یہ ہوگا کہ ان کا لوکل گورنمنٹ جو جو لکھا بھی ہوا اس بل کے اندر کہ جلدی سے ان کے الیکشنز کروا کے اور ان کو پھر امپاور کیا جائے ان کے ذریعے ڈیولیپنٹ کی جائے تو یہ آسان نہیں ہوگا یہ ہمیں پیپیر ہونا چاہیے جو لوگ جو اس کے مخالف ہیں وہ ایک دم پوائنٹ کریں گے کہ جی دیکھیں یہ غلط ہے وہ فلانا غلط ہے لیکن جو بھی لوگ آج اس کو اس کو اپوز کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی آج آلٹرنٹ سسٹم نہیں ہے پرانا سسٹم اب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں نہیں چل رہا وہ بیسی ڈیجنریٹ کر گیا تھا یہ جو پولٹیکل ایجنٹ کا سسٹم ہے کرپشن کی انتحاد تھی قبائل علاقے کے لوگ سفر کرتے ہیں ان کے اوپر وہ جو جو چیزیں مین لینڈ میں سستی ہیں وہاں مہنگی بکتی ہیں اور پھر سمگلنگ کے زیرے پیسہ بنتا ہے وہاں تو یہ سارا جو اینوملی تھی یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پاکستان ایک بڑا زبردست قدم لے رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہے اس پر پرابلمز آئیں گے میرے خیال میں اس کے لیے ایک آن گوئنگ ایک کمیٹی بیٹھنے چاہیے جو کہ کانسٹنٹلی ریویو کرے جس طرح کے پرابلمز آئے اور ان کے حل کرے لیکن یہ جو آلٹرنٹ دے رہے ہیں کہ صوبہ بنایا جائے اس کا آہ آہ قبائلی علاقے کا وہ بالکل آنفیزبل ہے پہلے تو وہ پہلے ہی ایریا بیک وڈ ہے تیہتر فیصد لوگ پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور وزیرستان سے لے کے اوپر بجوڑ تاکہ ایک تھن سٹرپ کا صوبہ بنے یہ بالکل فیزبل نہیں ہے اور میں جو بھی یہ آئیڈیا دے رہے ہیں میرے خیال میں وہ وہ ان کو سمجھا چاہیے پریکٹیکل نہیں ہے میں آخر میں سب کو مبارک دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میری یہاں اس پارلمنٹ کے اندر کافی تلخی رہی ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ٹریجری بینچر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بھی اور میری پارٹی نے سٹینڈ لیا ہم ہیں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہم ہیں پبلک کے رپریزنٹیوز ہمارا پرائمری کام یہ ہے کہ پبلک کے انٹرس کو پروٹیکٹ کریں اور جو ہمارا سٹینڈ تھا اس کے اوپر میں دو چیزوں کہنا چاہتا ہوں پہلا الیکشنز کے اوپر جب ساری پارٹیز کہہ رہی تھی کہ جو آج نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز بہت بڑی دھرنا سازش تھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ساری پارٹیز کہہ رہی تھی بائیس جماعتوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ الیکشن میں دھان دی ہوئی تو کیا تھے کہ چار سو تیرہ پٹیشنز میں سے صرف چار پٹیشنز کی سیمپلنگ کر کے ان کی آڈٹ کریں اور تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ الیکشن اگلا الیکشن ٹھیک ہو دوزار اٹھاراں کا اس پہ کیا غلط بات کی تھا نہیں نہیں پلیز پلیز نو کراس ٹاک نو کراس ٹاک پلیز پلیز نو کراس ٹاک نو کراس ٹاک نو کراس ٹاک پلیز جی خانصر جی میں آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور سننے بعد تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی ہم نے ایک دھرنا دیا دھرنا اس لیے دیا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے چاروں میں انویسٹیکیشن ہو اس اسیمبلی میں بھی ہم نے پوچھا اسیمبلی میں بھی جب ری رسپونس ملا سپریم کورٹ گئے وہاں رسپونس نہیں ملا الیکشن کمیشن سے رسپونس نہیں ملا ایک سال کوشش کرنے کے بعد ہم نے دھرنا دیا جو کہ ایک پولٹیکل پروٹیسٹ ایک پارٹیکل رائٹ ہوتا ہے دوسری چیز دوسری چیز پینما آیا پینما جب آیا امپائر ہوتا ہے اللہ اللہ ہوتا ہے امپائر اچھا ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں مالک یومی دین کو امپائر اچھا جی دوسرا آیا پینما کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر تو کیا ہمارا رائٹ نہیں تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کا پیسہ کدھر سے آیا اب بھار کیسے گیا اس میں کون سی غلط کام کیا تھا پلیز پلیز نو گراس ٹاک نو گراس ٹاک جی جی کائنلی اٹریسٹی اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا تو ضمیر میرا تو ضمیر کلیر ہے کہ میں اپنے لوگوں کے انٹریسٹ میں بھارا ہوا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو لوگ منی لانڈرنگ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کا ضمیر ٹھیک تھا ان کا ضمیر ٹھیک تھا کہ آپ ایک آدمی کو جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیا آپ کا ضمیر ٹھیک تھا پلیز نو کراس ٹاک سعاد صاحب سعاد رفیق صاحب سمجھائیں گے اور میں پلیز نہیں کوئی کوئی کانٹروورشل بات نہیں ہوگی اس وقت دانیال صاحب اس وقت اچھے ماحول میں بات ہو رہی کوئی کانٹروورشل بات نہیں ہوگی ہم فاتا پہ تو بات کرنے دیں فاتا کے ریفرنس سے بات کر لی جائے میں اپنے ممبر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے ممبر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کہ کیا آپ کا یہ ضمیر اجازت دیتا تھا کہ ایک آدمی ایک ملک کا پیسہ ایڈمنٹ کرے کہ ہمارے پیسے باہر پڑے ہیں کیا اس کو آپ پبلک کے ریپریزنٹیٹیو ہو کے آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ پیسہ کدھر سے اور باہر کیسے گیا بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈیفنڈ کریں اور 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 یہاں ایک ممبر نے بیٹھ کے مجھے کہا تھا کہ کوئی شرم ہو کوئی حیاء ہو اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ممبر یہاں نہیں ہے جی پلیس تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیس تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیس جی تشریف رکھیں جی نہیں نہیں وہ فاٹا کے فاٹا کے اوپر بات کر رہے ہیں فاٹا پہ کر کے جی پلیز پلیز مکدوم صاحب فاٹا کے اوپر جی جی پلیز تشریف رکھیں جی خان صاحب جی خان صاحب اچھا جی ایک پنٹ سپیکر صاحب میں آج ایک سننے سننے حوصلہ رکھیں بات سنے میں نے آج ہی کہنا تھا کہ میں صرف پلیز سننے میں یہ صرف کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایز ایڈیموکرائٹ میرا رائٹ تھا کہ پبلک کے انٹرس کے لیے میں کھڑا ہوں ہمارا کام یہ ہے سننے نا تھوڑا ہمارا یہ رائٹ تھا کہ جب ہم سمجھے کہ اس ملک میں فری ان فری الیکشن ہوں ہم اس کے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں ہمارا یہ رائٹ ہے کہ جب اس ملک میں ملی رانڈرنگ ہو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں مجھے افسوس یہ ہے کہ اس ہال کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ملک کے اس غریب اوام کا ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ کرپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں صرف اپنی ذات کے لیے اس لیے اس لیے مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے پوری سٹرگل کی اور ہم کامیاب ہوئے اور ایک کرپ پرائیم ملسٹر منی لانڈرنگ کے اندر کننیکٹ ہوا مجھے فخر ہے اس چیزے مجھے فخر ہے